بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آج ہی چٹپٹے پکوان میں بنا رہی ہوں میں کالی مرچ کی چکن کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بازار والی کڑھائی سے تو سو گناہ بہتر ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی کم سپائسز استعمال ہوتے ہیں جلتی سے تیار ہو جانے والے یہ کالی مرچ کی چکن کڑھائی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے عید پر اس کو بنا لیں یا پھر آپ اس کو جٹپٹ سے کسی بھی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ کالی مرچ کی چکن کڑھائی جی تو سب سے پہلے ایک کڑھائی میں میں لے رہے ہوں آدھا کپ میرے پاس ہے گھی اگر آپ کو گھی پسند نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آئل کا استعمال کرنے ویسے جو چکن کڑھائی ہم بازار سے کھاتے ہیں وہ سارے گھی میں ہی تیار کی جاتی ہیں تو گھی کے کرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن میرے پاس ہے ایک کلو جسے میں نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ میڈیم سائز کی بوٹی کا بھی کٹ کروا سکتے ہیں اچھے سے دھونے کے بعد میں اس کو گھی میں شامل کر دوں گی اور گھی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ فرائی کریں گے تقریبا میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو دس منٹ کے لیے فرائی کریں گے جب تک کہ ہلکا سا گولڈن کلر اس میں نہیں آ جاتا چکن کو فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو اس کی سمیل چلی جاتی ہے اور چکن اچھے سے سوفٹ بھی ہو جاتا ہے ٹینڈر اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں چکن کا کلر لائٹ گولڈن کی طرف چلا گیا ہے بس یہی کلر ہمیں چاہیے تھا اب اس میں ڈالیں گے مزید کچھ چیزیں تو یہ دیکھیں چار میڈیم سائز کے ٹرماٹر ہیں جنہیں میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ اسٹیج پیسٹ میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹی سپون میرے پاس ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ ڈالیں نمک ڈالنے سے کیا ہوگا جو ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے ہیں بہت ہی جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے اور گریوی کی شکل میں آ جائیں گے تو مکس کر لیں اس کو اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے کور لگا کے رکھ دینا ہے جب تک کہ ہمارے ٹیمارٹر جو یہاں پہ ہیں سوفٹ نہیں ہو جاتے چکن میں اچھے سے کھل نہیں چاہتے اور ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑیں گے جس سے چکن بھی مزید سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گا تو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے اس کو دوبارہ سے دھکن لگا کے رکھ دینا ہے میں یہاں پہ چکن کے بڑے پیسز کا استعمال کر رہی ہوں اس لئے میں اس کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن کے چھوٹے پیس ہیں تو آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں تو تقریباً سات منٹ کے بعد دیکھیں ٹرمارٹر کے اچھی سی گریوی بن چکی ہے یہ سوٹ بھی ہو چکے ہیں اگر ٹرمارٹر کے تھوڑے تھوڑے سے آپ کو چنگ سے نظر آئیں تو آپ سپیچولا کی مدد سے ان کو دیکھیں اس طریقے سے پریس کر لیں تاکہ اچھی سی گریوی ہماری تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی سے یہاں ٹرمارٹر کھل چکے ہیں اب ہم نے چکن کو ٹرمارٹر اور آئل کے ساتھ ہی یہاں پہ فرائی کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے مگر فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈالوں گی میں کالی مرچوں کے مین انگریڈینٹ ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کالی مرچ کی چکن کڑھائی ہے اس لیے اس میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ ہوگا اور اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھے سے تاکہ جو آئل ہے گھی ہے وہ اوپر آ جائے اور ٹیماتر کی گریوی اچھے سے یہاں پہ پک جائے تو چکن کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں استعمال کر رہے ہوں یہاں پہ دہی کا دہی میرے پاس ہے ایک کپ جسے اچھے سے میں نے پھینٹ لیا ہے میک شور کریں کہ دہی بہت زیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ کھٹی دہی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ آدھا کپ کا استعمال کریں کیونکہ ہم نے پہلے اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں فلین کو سلو کر دیں اور مکس کر لیں اب اس میں ڈالیں گے مزید کچھ سپائسز اور وہ اسی سٹیج پر آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پہلے ان کو آئل کے ساتھ ڈالا ہوتا تو ان کا فلیور نہیں آتا اور وہ جل جاتے تو میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون کے برابر اور دھنیا پاورڈر اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچیں فلیور کو بڑھانے کے لیے بہت ہی پیارا سا سوندھا پن آتا ہے ہری مرچ کا یہ ڈالنے کے بعد کور لگا دیں اور پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ جب تک کہ دھئی کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ کے بعد زبردست ہی ہماری کالے مرچ کی کڑھائی تقریباً یہاں پہ تیار ہے اس کی ہلکی سی گریوی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بلکل اس کو ڈرائے بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اس کی ہلکی سی گریوی رکھوں گی کیونکہ نان اور چپاتی کے ساتھ گریوی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے باریک کٹی ہوئی اس میں ڈالوں گی ہر مرچ اور ہر دنیا آپ باریک کٹی ہوئی ادرک سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں لیجئے جناب مزہدار سے ہماری کالے مرچ کی کڑھائی تیار ہے ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں دیئے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں اتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے ہماری کالے مرچ کی کڑھائی ایک دم سبردست بنی ہے اپنا ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیجئے گا اپنا بہت سارا کیال رکھے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت ٹل دین اللہ نگے بان